موسیقی میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیا میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی صرف کاغذ پر لکھا لفظ ماں رہنے دیا مہی کا مہینہ شروع ہوتے ہی گھر گھر کے اندر اس طرح کے نغمیں اس طرح کے گیت ماں کی قربانیوں ماں کی محبتوں اور ماں کی انتھک کوششوں کو جو ہے اسلام پیش کرنے کے لیے بچے جو ہیں وہ مختلف سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی ماں کے وہ محبتوں کا جو ہے وہ تحفہ جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ماں کی محبت کو ماں کی قربانیوں کو ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں اپنی کوک سے لے کا ہے بچے کے آخری دم تک ماں کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی پروریش کے لیے اس کی تربیت کے لیے ایسی ایسی قربانیاں جو ہے وہ اپنے ہی پیش کرتی ہے جب بچہ جو ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا مادرز ڈے آج شب ہم مادرز ڈے بنا رہے ہیں میں خود چونکہ بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہوں لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں ایموشنل بھی ہوں کیونکہ میری امی اب اس دنیا میں نہیں لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ ماں وہ ہستی ہے جو اس دنیا میں چلے جانے کی بات بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے اس لئے میں ایکسائٹڈ ہوں کہ میری ماں نے میری بہترین پرورش کی اور آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوں لیکن ایک سوال جو ہے میں آج ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کسی نے کیا خوب کا بچے کی پہلی درسگا اس کی ماں کی گود ہے بلکل سچ کا لیکن دور حاضرہ میں ایک سوال جو ہے آج میں اپنے ناظرین سے کرنا چاہتی ہوں کیا آج ماں کی پرورش میں اس کی گود میں اور اس کی ذمہ داریوں میں کوئی کتا ہی تو نہیں آگی جس کی وجہ سے اس کا بچہ جھا ہے اس کی دسترست دور ہوتا جا رہا ہے وہ بچہ جس کو میں پیدا کرتی ہوں وہ بچہ جس کو میں جوان کرتی ہوں وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ باہر کی دنیا سے متاثر ہوتے ہوتے مجھ سے بلکل کٹ اف ہو رہا ہے اور آج ماں ہی نہیں باپ بھی جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے ہوئے ہیں کہ میں کیا کروں آج ہمارے اس پروگرام میں دو خواتین جو ہے وہ ہمارے رست موجود ہیں میسیس رزیہ ناصر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو جو ہے پڑھایا لکھایا اچھی تربیت بھی دی بہترین جو ہے عالی تعلیم بھی دی اور آج جو ہے وہ ایک بڑی اچھی پوسٹ پر جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں میری دوسری جو مہمان ہے بشا عرشد ہیں جنہوں نے اپنی گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ورک بھی کیا کمیونٹی کے اندر بھی کام کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں آج ہم ان کے پریکٹیکل تجربے کے ساتھ اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو سردرد ہر ماں کی اور ہر باپ کی شد بن چکی رہا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیا کروں کہ وہ میری پہنچ میں رہے اس پہ ہم بات کریں گے ضرور مدد سے سلیبریٹ کریں گے لیکن میں ہر ماں سے ضرور چاہوں گی کہ اس سوال کا جواب جو ہے ہم خود ہی تلاش کرنا کوشش کریں ہم آج اپنے مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی گفتگوچ کا آغاز بھی کرتے ہیں تاکہ ہم اس نکتہ پر پہنچ سکے جہاں کہیں کمی میری ذمہ داریوں یا میری پرورش میں جو ہوا آ رہی ہے تاکہ ہمارے خاندانوں کے اندر جو مسائل بچوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں ہم اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں جی بشہ آپ کو اور رسیہ آپ کو میں آج اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ ہمارے چینل کے کافی ساری پروگرام سے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کو سراتے بھی ہیں کہ نیشنل نیوز سے ہے بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں اسی لئے جب آپ نے آج کوئی ہم بلایا میرا سوال وہی ہے کہ بچے کی درس پہلی جو درس اگاہ ہے اس کی ماں کی گود ہے کیا میری ذمہ داری میں یا میری گود میں یا میری پروگرام میں کوئی ایسی کبھی تو نہیں ہی آگی ایک ماں ہوتے ہوئے آج آپ اس سوال کا جواب جو ہے وہ کیسے دینا چاہیں گے ایک ہی سوال ہوگا اور میں چاہوں گی ہم اس کا ایک جواب جو ہے وہ ضرورت دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے آپ کی تجربے کے ذریعے سے اور جو ہمارے ارد اگرد ہو رہا ہے والدین جو ہیں اور اس میں خاص طور پر میں ہیں اس کا جو ہے حل کلاش کر سکیں کیا بہت وجہ ہے جب ہم ایک ماں جو ہے اپنے بچے پیدا کرتی ہے میں سمجھتی ہوں ذمہ داریوں کی بات ہے وہ بھی بڑی اچھی اداعہ ہو رہی ہیں کھانے پینے کے معاملات بڑے اچھی طریقے سے دیکھے جا رہے ہیں لیکن بچے جو ہیں بچے جو ہیں وہ ہماری دسترس میں نہیں ہیں ہماری پہنچ میں نہیں ہیں وہ باہر کی جو سوسائٹی ہے اس میں کہاں ہم میں آپ ایک ماں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم مجھ میں جو ہے ایک سپیس جو ہے وہ میری کی ذمہ داری میں آگئے جس کے وجہ سے اس طرح کی حالات جو مجھے سامنا کرنا پڑتے ہیں ہم اپنے گھر سے اس بات کو شروع کرتے ہیں بلکل جی شاہین شکریہ مسیح میں آپ سب کو میرا سلام ناظرین اور ساری ماں کو میرے طرف سے مدر ڈیو مبارک اور جیسا کہ شاہین نے اس سوال کیا یہ سوال اپنے آپ میں ہی بہت غصت رکھتا ہے کہ ماں کی گودھ جو ہے وہ پہلی درسگا ہے یہ حقیقت ہے یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سب سے پہلی درسگا ماں کی گودھ ہی ہے اور تربیت جو ہے یہی سے شروع ہو جاتی ہے بلکہ جب ایک خاتون جو حاملہ ہوتی ہے تو اسی وقت سے کہتے ہیں کہ جیسا ماں سوچے گی ویسے ہی بچے کی جو ہے نا ذہنی گروہ ہوگی ٹھیک ہے اگر ماں پریشان رہے گی تو بچہ بھی پریشان ہوں گا تو اسی طرح سے جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر ذمہ داریوں کا کچھ اور تہین ہو جاتا ہے کہ پھر ہم نے اس کے فیٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے اس کے سونے کا اس کے کھانے پینے کا سارا کچھ وہ ہمارے ہاتھوں کے لمس کو پہچانتا ہے ہماری آواز کو پہچانتا ہے کیونکہ اس نے ہم نے اسے اپنے خون سے تخلیق کیا ہے اور خدا نے عورت کو ہی یہ برکت دی ہے کہ وہ تخلیق کی عمل سے گزرتی ہے پہلی درسگاہ حقیقت ہے کہ ماں کی گودی ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم تربیت کرتے کرتے ہمارا جو ہے فوکس وہ تعلیم ہو گیا ہے پہلے بچہ پانچ سال کا ہوتا تھا تب سکول کی شکل دیکھتا تھا آج کا بچہ جو ہے وہ نارمل جو ہے میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ تین سال کا بچہ سکول لے کے جاتے ہیں لیکن ذرا تھوڑے سے جو اپر کلاس ہو گئے ہیں جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ ماما پاپا کہنا شروع ہوتا ہے وہی سے ان کو کلرز نیم ان کو سنڈے منڈے یہ سارا کچھ سکھایا جاتا ہے کیا ہے کہ اس میں سکول جانا ہے ڈھائی سال کی عمر میں تو اس کا انٹرویو ہونا ہے پیرنس کا بھی انٹرویو ہونا ہے اور بچے کا بھی ہونا ہے انٹرویو ہونا ہے تو پھر یہ یہ کالیفائی کار سکے گا اگر تو سکول جا سکے گا یہ ہم نے اپنے بچوں کا بچپن چھین لیا ہے میرے حال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک دور لگی ہوئی ہے کہ ادھر شادی ہوتی ہے ادھر لڑکی پیگنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ہی بہت سے جو ہائی کلاس سکولز ہیں وہاں پہ بچے کا نام پہلے سے ہی لکھوا دیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے یہاں ایڈمیشن لینا ہے دیکھا دیکھی سب کی دور لگی ہوئی ہے لیکن ہم اس چیز کو آہستہ سے بھولتے جا رہے ہیں آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ فوکس ہے ان کا کہ انہوں نے پیمپر لگانے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیمپر لگانا بری بات ہے ٹھیک ہے ایک ماں وہ جو سوکھی اور گلے والا جو کونسپ تھا کہ ماں گلے پہ سو جاتی تھی اور بچے کو سوکھے پہ سولاتی تھی گلہ ہونا ہی نہیں دیتے ہوں اب تو گلہ ہوتا ہی نہیں سکولز ہوتی ہیں ماں جو ہیں لیکن پھر بھی تعلیم کی کمی آتی جا رہی ہے بچے بڑے شارپ ہو گئے ہیں میں اگر کام کر رہی ہوں تو میں نے گیجٹ بچے کو دے دیا ہے اور بچہ لگا ہوتا ہے اور ہم بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں سال کا بچہ دیور سال کا بچہ موبائل بڑا اچھا وہ اپریٹ کر لیتا ہے اسے پتہ ہے وہ تصویریں دے کے فون کال بھی ملا لیتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں ہم جو ہیں یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور ایکچلی ہم کر کیا رہے ہیں کیونکہ جیسے یہ ہے کہ بنی اسرائیل ہم بائبل کو اگر دیکھیں تو اسرائیلی عورتیں جو ہیں جب وہ حاملہ ہوتی تھی تو شریعت کی کتاب جو ہے اس کو مطالعہ کرتی تھی تو بچے جو ہیں ماں کے پیٹ سے ہی شریعت کی کتاب کو سنتے تھے اور جب وہ پیدا ہوتے تھے تو ان کی تربیت کا وہ حصہ بن چکی ہوتی تھی لیکن آج کل کی ماں جو ہیں sorry to say کہ ہم یہ بھولتی جا رہی ہیں کہ ہم نے بائبل کو اپنی زندگی میں کتنا حصہ دینا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یوٹیوب پہ چینلز کھولی ہے یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا even بچے نے کچھ کھانا بھی ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں وہاں پہ بڑی اچھی رسپی ہے میں خلاف نہیں ہوں اس بات کے شاہن کہ آپ موبائل کا یوز کر رہے ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ سوچنے کی ضرورتی ہے کہ میری تعلیم و تربیہ دونوں چیزیں کٹھی چلیں گی then ہی بچے کی اچھی شخصیت بنیں گی بلکل بلکہ ابو شاپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہی ہے جیسے اڑھائی سال کا دیکھ سال کا تو ہم اس کو سکول بھیج رہے ہیں تو وہ تو ان رشتوں کی قربت کو اور جو ماں کی گود کی ایک حرارت ہے اور گھرمائش ہے اس کو پاپا سمجھ بھی نہیں با رہا ہے تو ہم اس کو گود سے نکال کے سکول بھیج رہے ہیں بھولے سے نکالا تو سکول میں پھینکتے ہیں سکول میں ہم اس کو تعلیم کے لیے نہیں وہ بس پھینک کے آ جاتے ہیں وہاں پہ ہی ڈے کیئر ہے اگر جو عورتیں جوب کرتی ہیں ڈے کیئر میں چھوڑاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو بھی سٹاف ہوتا ہے وہ بڑی اچھی کیئر کرتے ہیں لیکن اس میں ممتہ نہیں ہوتی رسی آپ سے سوال اسی سوال کا جواب چیئے ہیں وہ جانا چاہیں گے آپ نے شامیر کو میں نے آپ کو دیکھا آپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور آپ نے بڑی اچھی خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے تعلیم تربیت کی خاص طور پر اور اس کے ساتھ سب کچھ اللہ تعلیم دلوائی اور وہ آج وہ ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں آپ اس بارے میں جو ہم نے سوال اٹھپ کیا ہے اس پر اپنی رائے جو ہے وہ کیا دنا چاہیں گے میں شاہین آپ سب کو ناظرین کو مسیم اسلام کہتی ہوں اور میں یہ بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت بہت معمولی سے انداز میں کی پیکج نہیں تھا میرے پاس کہ میں اپنے بچے کی اچھی طریقے سے پربریش کرتی لیکن میں نے جو پربریش کی وہ خدا مند یسو مسیح کے نام میں میں نے ایک اچھے مسیح ہونے کے ناتے اپنے بچے کو ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے کے ناتے اس کی ایسی تربیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے اپنے بڑوں کی عزت کرے نہ صرف عزت کرے کیونکہ خدا مند کا دسوہ حکم میں سے چوتھا حکم یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرے کہ اپنی تعلیم اس کو فاکس کرے اس میں اپنا انٹریس ڈیولپ کرے کیونکہ اس کے ڈائڈی ایک تیچر گورنمنٹ تیچر وہ اس میں ان کا ہاتھ بہت زیادہ تھا اس کی تربیت پڑھائی کے حوالے سے لیکن گھر میں اس کے ساتھ جو ٹائم میرا گھزر کا تھا وہ کیونکہ میں روزری پڑتی تھی اسے پتا تھا کہ میری ماما اس ٹائم پہ روزری پڑتی ہے بہت زیادہ اس کا لگاؤ تھا کلام کے ساتھ انجل مقدس کے ساتھ انگلیش بائبل پڑھنا اس نے بہت چوٹی عمر میں سیکھ لیا کیونکہ ساتھ ساتھ ڈیبیٹس میں حصہ لینا چرچز میں کہ کوئی کمپیٹیشن ہے پروگرام ہے وہ ان میں حصہ لیتا تھا اور وہ ایسی تیاری کر کے جاتا تھا کہ میرا بیٹا وین کر کے گھر میں آتا تھا وین کر کے آتا تھا آج بھی وہ جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر ٹھونس دی ہوئی ہے کہ وہ ہارے گا نہیں جہاں پہ بھی کھڑا ہوگا وہ خدا یسی مسی کا نام لے کہ جب کام شروع کرتا ہے میرا بیٹا بہت کامیاب ہوتا ہے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ جب ہم خدا ون کے ساتھ چلتے ہیں ہے آج وہ اپنی کمپنی میں اکیلا کرسٹین ایمپلوئیز ہے اچھی پوسٹ پہ ہے لیکن اس کے سٹاپ والے اس کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ایک اچھا ایمپلوئیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا بیٹا ہے اور جب آپ اپنے ماباپ کو اپنے گھر والوں کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں تو یہ چیز میں کہوں گی کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی مذہبی تعلیم سے ہی آغاز کریں جیسے کہ بشرا نے کھا کہ اسرائیلی خواتین اپنے بچوں کو پیدائش سے ہی کلام سکھانا شروع کر دیتی اور آج بھی اگر ہم اپنے خدا من کے ساتھ شروعات کریں گے تو ہمارے بچے کامیاب ہوں گے موبائل ضرور ہے بیرا روی کا شکار بھی ضرور ہے بچے لیکن جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں خدا من سے بات کرتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کریں کیسے ان کے ساتھ رہیں اور یہ چیز جو ہے وہ میں ایک ماں ہونے کے ناتے یہ جانتی ہوں کہ اگر میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا تو اس کے پیچھے کوئی جب تک خاندان کے تمام افراج مل کر کام نہیں کرتے گھر کا گزارہ نہیں ہوتا کیا یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم گھروں سے نکلتے ہیں اور ہمارے بچے جو ہمارے رحموں کے رحموں پر ہیں کیا کہ اس وجہ سے بھی ہمارے خاندانوں کے اندر بچیوں اور بچوں کی جو پروریش ہے اس پہ اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے بشا آپ سے جانا چاہتے ہوں جی بلکل ہو رہا ہے تین ٹائپ کی ماں ہیں شاید زیادہ ٹائپ کی بھی ہوں میں یہاں پہ بات کروں گی ایک ماں وہ ہے جس کے پاس فینانشل پرابلم نہیں ہے وہ چاہتی ہے ایک اچھی ماں بننے کی کوشش کرتی ہے وہ کیا کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے بچے کو ہر طرح سے موافر مقدار میں اسے پروائیڈ کروں صحیح کوئی بات نہیں مجھب میں ہے ہم کو مات ہے کس نہیں ہے اگر ہمارے بچے خرش کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ایک یہ ماں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو باہر بھی نہیں جاتی کئی کام کرنے جو پڑی لکھی بھی نہیں ہے جس کے گھر میں مہینے میں ایک بار پیسے آتے ہیں اور اسی میں اس میں راشن بھی لانا ہے اس میں بل بھی پی کرنا ہے اس ہی مہینے سارا خوش کر کے اپنے بچوں کو بھی خوش کرنا ہے خوش کرنے سے مراد ان کے لئے کوئی اچھا کھانے کا بھی سوچنا ہے ان کے لئے اچھے کپروں کا بھی سوچنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے کرے اور ایک ماں وہ ہے جس کے پاس مناسب قسم کی فنانشل اسسسٹنس ہے ٹھیک ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کی ایسی پروش کروں کہ میرے بچے کو اپنی چادر کے درمیان میں ہی رہنا ہے جیسا کہ اپنی چادر میں ہی رہ کے جب ہم بچے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہے پیچھے باپ جتنا مرضی کرزہ اٹھا لے بچے کو سولیات دیتے جاتے ہیں اور بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ میری ماں کس مشکل میں ہے یہ تین ٹائپ کے لوگ ہیں تین ماں ہیں اب ان میں تینوں ماں میں سے کون سی ماں بہتر کام کر رہی ہے یہ بہتر سمجھتے ہیں ناظرین آپ اس بات پہ اپنے ویوز دیں گے ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ماں بہتر ہے جس کے پاس مناسب رقم ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے اتنی ہی سولتے کٹھی کرتی ہے جتنی کہ ان کو سوٹ کرتی ہے اگر اگر ہم اپنے بچوں کو سہولتے ہی دیتے جائیں اور ان کی تربیت نہ کریں تو ہم صرف سہولتے دینے مالے رہ جائیں گے سہولت کار ہی رہ جائیں گے جیسے خود کش بمبار تیار ہوتے ہیں تو کہتے کہ ان کا افسیلیٹیٹر کون تھا اس نے تو کش کار لیکن کیا ہم اپنا فرض اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہیں ہمیں اپنے بچوں کی صرف تعلیم نہیں تربیت کرنی ہے کیونکہ تربیت کریں گے تو ہی ہمارے بچے اچھے انسان بڑھیں جی رضیہ آپ کچھ کہنا چاہی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے بہت زیادہ اپنے بچوں کو پیمپل کرنے کے باوجود بچوں میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے اور وہ وجہ ہوتی ہے ماں باپ کی اپس میں اقلافات زوال کے وہ کسی نہ کسی وجہ سے بچوں پہ وہ امپیکٹ ہوتی ہیں چیزے بچے اپنی راہوں میں ایسے بگڑتے ہیں اور ایسے بکھرتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل جاتا ہے تو اس لیے ماں وہی اچھی ہے جو اپنے بچوں پر نظر رکھے ان کے آنے جانے پہ ان کے بیٹنے اٹھنے پہ ان کے کھانے پینے پہ ہر چیز پہ ان پہ نظر رکھی جائے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے پڑ رہی ہے یا کچھ اور کر رہی ہے چاہے موبائل ہو کچھ بھی ہو اپنے بچے کو چیک کریں تاکہ آپ ایک اچھی ماں بن سکے بلکو آپ نظر رکھنے سے جب بات چلیے تو بشا اگر ہم کچھ تیس سال پیچھ چلے جاتے ہیں تو ہماری ماں بلکو سادہ تھی اور لکھی نہیں تھی لیکن ایک رکھ رکھ اور ایک خوف چھو تھا گھروں کے اندر بچے جو تھے اس بات کے رہے درتے تھے کہ میری ماں کچھ نہ کہ دے باپ کا میں اقصد سمجھتی کیونکہ جب ہم بچوں کو ایکسرا پیمپر کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ڈیفنیٹلی ہم تو کیا وہ زمانہ اچھا تھا یا یہ زمانہ جو ہے اس میں جو ماں کے ذمہ داری ہے کیا آپ سمجھتے ہیں آزادیاں دی ہیں تو اس کا اثر اب رہا ہے میرے حال سے اس زمانے کی خصوصیات اگر دیکھیں تو آپ جس جگہ پہ میں جہاں ہوں ہم دیکھتے کہ ہمارے والدین نے ہمیں سختی سے تربیہ کی نہیں کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتے تھے لیکن ان کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اس میں سختی زیادہ تھی اور اس وقت جب بچہ ہم سکول لے کے جاتے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ مسٹر صاحب ہڈیاں ہماری اور خال آپ کی لیکن یہ نہیں تھا کہ مسٹر صاحب بھی خال ہی اکھار دیتے تھے صرف یہ ایک concept تھا کہ آپ نے تربیت کرنی ہے لیکن آپ تو سکول وں کے باہر لکھ کے لگا ہو ہے کہ مار نہیں پیار چھڑی کا استعمال نہیں کرنا یا اگر بچے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو پیرنٹس دوسرے دن اسی ٹیچر کو لائل حضر کر لیتے ہیں اس ساتھ کا رتبہ نہیں رہنے دیا گیا ہوا یہ چلے اس پہ بھی بات کریں یہ بہت آگے چلی جاتی ہے لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو بہت مال چاہیے لیکن بائبل بھی ہمیں یہ درست دیتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تبیعت کرنی ہے تو بائبل میں لکھا کہ چھڑی کا استعمال ہو جائے تو برائی نہیں ہے اپنے بچوں کو ان سے انڈرسٹیننگ ہونا بہت اچھی بات ہے ہماری شاید اپنے والدین کے ساتھ انڈرسٹیننگ نہیں تھی ہم تو ڈرتے ہی تھے ہم سب ڈرتے تھے اپنے والدین سے لیکن آج کے بچے نام ہاتھ ڈرتے ہیں بلکہ اصل میں وہ چیزیں نہیں ہے بلکہ بلکہ ماں باب جو بچے چھوٹا بچہ تو باندھ بون رہتے ہیں بچے جوان ہو رہے ہیں نوجوان بچے اور بچے والدین کو ایموشن بلیک میل کر رہے ہیں مجھے ماں باب بچے کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں ماں باب کو ڈرنا پڑتے ماں اسے کچھ کہوں گا یا کہوں گی تو یہ بچہ کچھ غلط نہ کر اور اسی خوف سے ماں باب چھپ ہو جاتی تو یہی پہ ہمارے آنے والی نسلیں وہ ڈگ مگا رہی ہیں کیونکہ جہاں بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ آج کے بچوں کا اگر انڈرسٹیننگ جو اچھی ڈیویلپ ہوگی تو ہی وہ آگے چل کے اچھی ماں اچھے باب بنیں گے تو کیا پھر ہمیں گھروں کے اندر جو انوارمنٹ ہے وہ کس قسم کا ہے چونکہ پروریش کا جو مور دن 90% کام ہے وہ خاتون کئی ہے میں بھی اس بات سے میرے بات سے اگری ہوں گے کہ شاید ہمیں تعلیم کا حصہ بہت زیادہ اس کو فوکس کر رہی ہے لیکن تربیت والا کام جو اس کو چھوڑ دیا لیکھیں وہ زمانہ تھا کہ ہر بچہ جو تھا گھر میں داخل ہوتے ماں کو سلام کرتا تھا چاچے جو تھے تائے جو تھے کو سلام کیا جاتا تھی اگری کے علاق نہیں لیکن رشتوں کی مضبوطی کے لئے رشتوں کو تھوڑا ایک قربت کا بنانا ضروری ہے نوجہ بچوں کی خاص جب ہم بات کرتے ہیں آپ چونکہ آپ کے بچے بھی جوان ہیں آپ کو اپنے اور کچھ ایک آتھ سال میں بچے شادی کر دیں نہیں آج کل سوسائٹی کے اندر بہت سار مسائل بڑھ رہے بچے بیرہ روی کا شکار ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا چھوکے روشان بہت زیادہ بچے دوستوں کے ساتھ دوستیوں کے چکر میں والدین سے بھی دور ہوتے جارے میں کہہ رہی تھی ایک وقت تھا کہ اچھا چل ہم بات کرتے ہم بچے سنتی بھی آج تو نہیں سن رہے اور جس کے خاندان بچوں کی مستقبل کے لیے ان کے فیصل کے لیے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تو اس بارے میں آپ کی کرائے میرے حال سے تربیت کے اندر کوئی ہے ایک خلاہ ہے تربیت کے اندر کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت تعلیم کا کام تو سکول کالجز میں ہوتا رہے گا وہ ایک الادہ سے پروسس ہے لیکن ہمارا جو حصہ ہے تربیت کا تربیت بہت ضروری ہوگی ہے ماں ہونے کے ناتے یہ میرے فرائز میں شامل ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں اپنے بچوں کے کپڑے اچھے دھونے ہیں میں نے ان کے لئے کھانا بنانا میں گھر کی صفائی کا خیال رکھنا ہے تو جو کریکٹر بیلڈنگ ہے اس پہ مجھے زیادہ فوکس رکھنے کی ضرورت ہے باقی سارے کام ہوتے رہیں گے مجھے اپنے بچوں کے ان کے رویے پہ ان کے کردار پہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے خود ملہ میں پسل بھی بات کروں تو یہی بات ہے اور جنرل اپینین بھی میں یہی کہوں گی کہ مائے جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے اگر پہلی درستگا ماں کی گود ہے تو سسائیٹی میں بھی ایک اہم ستوں ناظر میرا بیٹا یا میری بیٹی بنیں گی تو اس میں بھی میرا ہاتھ ہو چاہیے میں یہ نہیں کہتی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیل میں میرا بچہ فیل نہ ہو تو اس کے پیچھے میرا رول ہے میرا رول ٹھیک ہے پیسے خرچ کرنا وہ ہمارا فرض ہے آخر ہم نے انہیں پیدا کیا ہے تو یہ ہمارے فرائز میں ہے کہ ہم نے ان کو ان کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ خرچ کرنا ہے لیکن ان کی کریکٹر جو کہتے ہیں نا کہ جس پودے کی ہوتی رہتی ہے وہ ہی پودہ زیادہ اچھا اور پھلدار بنتا ہے اور خودر پودے جو ہوتے آزادی اچھی چیز ہے لیکن اپنے ٹائم پہ ہو تو وہ ہی اچھی لگتی ہے بچے جو ہے آلرہیڈی ہم نے ان کو یہ موبائل دیکھے تو ان کا اپنا خدا بنا دیا ہوگا ہے بچے اسی میں لیاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہمیں ضرورت ہے شاہین کہ ہم نوم ہاتھ میں موبائل نہ ہو رات بچے جاگتی ہیں اور صبح ستے ہیں صحت بھی اور مینٹل جو ایک ڈویل پرنٹ ہے وہ بلکل رک جاتی ہے ہمارے گھر کا محول شاہین یہ تھا جب میرا بیٹا چھوٹا تھا نو بجے کے خبر نامے کی ہیڈ لائن سنی ہے اس کے بعد ٹی وی آف لائٹس آف اور سب سو گئے لیکن آج وہ دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے اپنے موبائل میں بیزی ہیں کیا ہے وہ یہ کام کر رہے وہ کام کر رہے وہ کام کے حوالے سے بہانہ بنا کے بچے ساری رات بیزی رہتے ہیں اور ساری رات بیزی ہونے کیونکہ وہ بچہ جو باہر سے آتا تھا یونیورسٹری کالیج سکول سے وہ آکے اپنی ماں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئرنگ کرتا تھا لیکن اب وہ آتا ہے آتے ساتھ ہی میرا فون چارجنگ پہ لگاؤ یہ کرو وہ کرو پر اپنے فون میں بیزی کھانا سامنے لیکن بچہ اپنے فون میں بیزی ہے تو اس کے لیے وہ ہی بات کہ یہ ماں کا رول ہے کہ ماں ہی اس چیز کو روکے کہ فون کا ٹائم یہ نہیں ہے گھر آتے ہی اپنے بہن بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے بات چیت کرو تا کہ جو فاصلے باہر جانے کی وجہ سے ہمارے درمیان پیدا ہو گئے ہیں وہ کم ہو میرا بیٹا ہم سے بارہ سال سے وہ اپنے چاجو کے پاس اپنے ماں کے پاس ہے لیکن بارہ سال میں وہ ہماری اتنی انڈرسٹائننگ نہیں رہی کہ ہمارا بیٹا ہماری بات کو اب وہ چیز وہ کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈی یا ماما وہ بات کریں گے جو کہ مجھے پسائنی تو بات وہ ہی کہ وہ جوان بچوں کے ماں باپ کو ریزرف ہو کے بات کرنی پڑتی ہے پلکل اس کی تروییت جتنی مرضی اچھی ہو لیکن یہ فون اور اس کے بعد آپ کی آپ کے بچوں کو آپ سے تھوڑا دور کر دیتی اور یہ دوری جو ہے وہ بہت سارے بگاڑ پیدا کرتی ہے کر بھی رہی اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلق میرے سمیت اور ماں کو ایسے ہی بنانے چاہیئے جیسے ایک دوست کے ہوتے اگر یہ دوست نہیں بہت شکریہ رسیہ آپ کا اور بشا آپ کا آج مادرز دے ہم اس کو سیلیبیٹ کریں گے کچھ تینوں میں میں آپ سے پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹی سی پہ رائے جانا چاہوں کی کہ آج آپ اپنی ماں جو ہماری ماں ہیں اور ہماری بیٹیا بھی ہون ہیں جو انہوں نے بھی سنبھالنا ہے اس مادرز دے پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں رسی آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ آج ماں کو کیا پیغام دینا چاہیے میں ماں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بقت گزاریں تاکہ ان کی اور مدرز کو نہیں میں ضرور چاہوں گے بچوں کے لئے ایک میسیج ہے کیونکہ والدین اور ماں پہلے بات کریں کہ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے ٹوٹ 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 عمر لگ جاتی ہے لیکن اولاد جو ہے جب اس کے سامنے آجاتی ہے وہ لمحوں میں بکھر جاتی ہے اور اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا ماں بچوں کا دکھ ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتی تو آج جب اتنے سارے کرائسز ہیں خاندانوں کے ماں بچوں کی وجہ سے بیٹیوں کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان ہیں تو آپ بچوں کو کوئی ایک پیغام ضرور دیں تاکہ جو تربیت کا اپنے بات کی وہ تربیت کا سلسل ہم اپنے گھروں میں بچے خاص اٹیشمنٹ جو بنانے کے لئے بڑھیں ہا جی شاہین میں یہی بات کر رہی تھی آپ سے پہلے بھی کہ سنفے نازک سنفے آہن بن جاتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے اور پھر وہ پوری زندگی جو ہے وہ اس پلس رات سے گزر کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتی ہے اور وہ ہی ایک لمحہ ہوتا ہے جب بچے ماں کے مدد مقابل آ جائے تو ماں موم کی طرح پھگل جاتی ٹوٹ جاتی ہے اسے ٹائم نہیں پھر لگتا اور بچوں کے لئے چونکہ آپ نے کہا ہے تو میرے شہزاد ہو وہ میری شہزاد ہو اگر آپ یہ پروگرم دیکھیں تو کائنڈی یہ ایک ماں ہونے کے ناتے میں آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بچوں اپنی اپنی زندگی میں آپ بائبل کو جگہ دیں پھر دیکھئے آپ کی زندگی کیسے موجزات سے پر ہو اور آپ اپنی ماں کی طرف رجوع کریں گے اپنے باپ کی طرف رجوع کریں گے اور اچھے انسان بننے کی طرف آپ کا ایک قدم ہوگا پہلا قدم بائبل سے سٹارٹ کر دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ دنیا کے کاموں کے لئے ہوتا ہے خدا کے لئے ہم ٹائم نہیں نکالتے اگر تو جو بچے بائبل پڑھتے ہیں انہیں میری طرف سے بہت well done اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں اگر آپ نہیں پڑھتے تو آج سے بائبل پڑھنا شروع کریں کیونکہ بائبل میں ہی ہمارے لئے ہر چیز کا حال موجود ہے کیونکہ لکھا ہے کہ ترہ کلام میرے کبنوں کے لئے چراغ ہے اور میری راہ کے لئے روشنی ہے بہت شکریہ شہین میں تو اتنا ہی بچوں سے کہہ سکتی ہم بلکر آج ضرورت بھی ہے کہ ہم جہاں تمام سٹینڈرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑے بڑے لیکچرز بچے پڑے تو زیادہ بہتر ملکر خاندانی دعا کچھ پموٹ کرنے کی کوشش کریں بشا آپ اور رسیہ آپ کے ہم بہت شکریہ گزار ہیں آپ نے اپنے بچوں کو نظرانداز کیا اور آج ہمارے سطح پر موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے میں سمجھ ہوں یہ بڑا ہرارت جو کی بلانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے رشتے ان کے خاندان بنے رہے ہیں اے ناظرین آپ سے اس پروگرام سے جانے سے پہلے میں ایک پیغام بچوں کو خاص دینا چاہوں گی دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں دل دکھا کے ماں کر اللہ سے پھر امید نہ رکھ ماں اور باپ دونوں وہ خدا کی وہ نحمتیں ہیں جو اگر ایک دفعہ ہم سے روٹ کر چلی جائیں یا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ہمیں دوبارہ نہیں ملتی اپنے والدائن کی قدر کریں اپنے ماں آپ سے تعلق بنانے میں آگے بڑھیں اور خاص طور پہ ماں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ضرور اپنے بچوں کے ساتھ ان تمام خوشیوں کو حسائلی بیٹ کریں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آپ کے پاس ایک نحمت ہے لیکن اس ذمہ داری کو ہرگز ہرگز اگنور نہ کریں جو خدا کی طرف سے آپ کے لئے سونپی دیں اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال کرتے ہوئے تربیت کا خیال ضرور کریں تاکہ ہمارے بچے ہمارے بہترین دوست ہماری اچھی اور بہترین اولاد ہمارا اساسہ بنیں ہمارے لئے اور ملک قوم کے لئے جو ہے وہ بہت مبارک ہو